پی ایم اے لانگ کورس ون ففٹی میں اگر آپ نے سیکنڈ لیفٹنٹ کے طور پر بھرتی ہونا ہے ملٹری میں اپنی جوب سرویس کا آغاز کرنا ہے تو یہ کام جتنے بتانے جا رہا ہوں ضرور کرنے ہیں ان میں سے چار کام آپ نے ہر روز کرنے ہر وقت کرنے آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یہ چیزیں جب بھی جس بھی سیچویشن میں آپ ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں کہیں پہ جا رہے ہو آ رہے ہو کسی محفل میں ہو ہر وقت آپ کی نظر آپ کے تارگٹ پر ہو کے آخری ہفتے میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا مارچ میں یہ کام وکینسیز آ جائیں گی اس پہ کام شروع ہو جائے گا ریجسٹریشن آپ کی ہو سکتا اسی مہینے شروع ہو جائے اس لئے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے دن رات چیزیں تیار کرنی ہیں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں چار چیزیں غور سے سنتے جائیے فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز آپ نے وربل اور نان وربل پہ کام کرنا ہے جی آرمی کا ملٹری کا جو ٹیسٹ کریٹریہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے غور سے سنتے جائیے وربل نان وربل اس پہ آپ نے کام کرنا ہے روزانہ ساٹھ وربل ساٹھ نان وربل آپ نے کوئیشنز حال کرنے ہیں ٹائم کے حساب سے بچوں سے ٹائم مینج نہیں ہوتا آپ لوگوں نے ٹائم کے حساب سے کام کرنا ہے جی گھڑی کے سامنے رکھ لینا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے دن رات محنت کرنی ہے اور تین سے چار بکس آپ لے لوگے نوٹسوں میں منعار چیز بتائی ہوئی ہے نوٹسوں کے مطابق آپ بکس خرید لو ان کے مطابق آپ تیاری کر لو ان بکس سے آپ کو سیمپل ایکسرسائزز یا موڈل پیپر مل جاتے ہیں ان موڈل پیپر کو سامنے رکھ کے آپ نے تیاری کرنی ہے اور ہر روز کام کرنا ہے وربل اور نان وربل روزانہ ساٹھ ساٹھ ضرور حل کرنے ٹائم کو آپ نے سکویز کرنا ہے ٹائم بچوں سے مینج ہی ہوتا آپ نے تیس منٹ میں پچیس منٹ بیس منٹ تک اس کو لے آؤ بہت تیزی سے کام کرنا ہے جلدی سے پڑا فڑا فڑا اس کا جواب سلیکٹ کیا ذہن گھمایا کوئک نیس شارک نیس صحیح وقت میں صحیح فیصلہ بہترین آپ کو ایک جملے میں اگر میں بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا آپ ملٹری آفیسر بن جاتے ہو تو اس لئے آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہے وربل نان وربل ہر روز تیاری ان موڈل پیپرز کو جو آپ حل کر رہے ہو اگر ایک دفعہ فنیش ہو گیا ختم ہو گیا دوبارہ پہلے سے پھر سے شروع کر دو دوبارہ سے شروع کر دو تو وہ تین چار بکس آپ لے ہو انٹیلیجنس وربل نان وربل والی ڈوگرز والی ہیں یونیک والوں کی ہیں کاروان والوں کی ہیں ایٹس ایٹرا وہ میں نے سارا کچھ نوٹسوں میں بتایا ہوا ہے کہ اس طرح سے کیسے تیار کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں دوسری بات جی آپ نے اکیڈیمکس پہ کام کرنا ہے جی اکیڈیمکس سے مراد کیا ہے آپ کی جو تعلیم ہے سکول میں جو آپ نے ااصل کیا اور کالیج میں جو آپ نے ااصل کیا ایف ایف ایسی تک وہ ساری کے ساری آپ کے اکیڈیمکس ہے اس میں فزیکس، کیمسٹری، بائیو، میتھس، انگلیش اردو، ایسلامک سٹڈیز، پارک سٹڈیز، کمپیوٹر، جینرل سائنس اچھا بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ ساں میں نے فزیکس، ہمسٹری، بائیو نہیں پڑی تو بیٹا میٹرگ میں آپ نے جینرل سائنس پڑی تھی ایٹھ میں آپ نے سائنس پڑی تھی تو آپ کو سائنس کا پتہ ہے نو ہو ہے تو وہی چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اس لیے ایف ایف ایسی ایس میں جو کچھ آپ نے پڑا ہوا ہے کمپیوٹر ہے، سوفٹوئر، انجینئرنگ ہے کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے آئی ٹی ہے، انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے سوفٹوئر، ہارڈوئر، ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جی نائنٹھ اور ٹینٹھ کی جو ملٹیپل چیس قویسچنز کے پیپر ہوتے ہیں بورڈ کے پچھلے دس سال کے وہ سارے کے سارے قویسچنز آپ حل شدہ لے آؤ ان کو آپ تیار کرلو تو بہت سی چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں نوٹس آپ لے کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس میں مکمل کرائیٹری ہے چیزوں کو کیسے تیار کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ نے فرسٹ یر، سیکنڈ یر کے ایف ایف ایسی کے فزیکل کمسٹری، بائیو میٹس، انگلیش، اردو کمپیوٹر اسلامیک سٹڈیز، پارک سٹڈیز ان سب چیزوں پر کام کرنا ہے یہ آپ کا اکیڈیمکس والا پورشن تیار ہو جائے گا وربل، نان وربل میں آپ پاس ہوگے اکیڈیمکس میں آپ پاس ہوگے دن آپ کا دور، فیزیکل، چینہ، پوش اپ، سٹ اپس ہوتے ہیں اور انیشل میڈیکل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں دن آپ نے اپنی باڈی پر کام کرنا ہے باڈی پر بھی روزانہ کام کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے، دور لگانی ہے ورزش، چینہ، پوش اپ، سٹ اپس ہر روز کرنے ہیں بیٹا غور سے سنو یہ ساری عمر چیزیں آپ کے کام آتی ہیں تیسرا اصول دو کام آپ کے ہوگئے وربل اور نان وربل اور اکیڈیمکس تیسرا اصول آپ نے جنرل نالیج پر کام کرنا ہے جنرل نالیج آپ کا دو حصوں پر مشتمل ہے ایک آپ کے کرنٹ افیرز، کرنٹ ایشوز ہیں جس میں پاکستان افیرز اور انٹرنیشنل افیرز دونوں شامل ہیں دوسرا آپ کا جنرل نالیج ہے جنرل نالیج سے مراد کیا ہے جو ہمارے نوٹسوں میں 99 ٹاپکس ہم نے دیئے ہیں ان سب پر آپ نے کام کرنا ہے یعنی ہر چیز آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ہر انفرمیشن کہیں سے بھی کوئی بھی سوال آ سکتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے گوھر سے سننے یہ سارے کے سارے کام آپ نے کرنا ہے چوتھا اور آخری کام آپ نے ملٹری کی معلوماتی کٹھی کرنی ہے میکسیمم پاکستان ائر فورس کی پاکستان نیوی کی پاکستان آرمی کی ان کے رینکس کیا ہیں اہدے کیا ہیں سیٹس کے نام کیا ہیں ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہیں نشانے ہیدر کون لوگ ہیں جنگوں کی اسٹری کیا ہے کیا کیا چیزیں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بھی بتائی ہوئی ہیں تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے تیار کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو دیگر جتنی فورسیز ہیں جیسے کہ پولیس ہے رینجرز ہے جیسے کہ ایف آئی اے ہے آئی بی ہے اس کے بعد پھر آپ کی ایف آئی اے ہے اس کے بعد پھر آپ کی سپیشل برانچ ہے جتنی باقی دیگر فورسیز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں بکوز آپ کا رجحان دیکھنا ہوتا ہے ٹرنڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزیں کرتے ہو آپ کو ملٹری میں آنے کے لیے فورسیز میں آنے کے دلچسپی ہے چیزوں کا پتہ ہے ایٹسیٹرہ تو یہ چار مراحل آپ کے لازمی ہیں ان چاروں پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ پی ایم اے لانگ کورس ون فیفٹی میں سلیکٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ پی ایم اے لانگ کورس میں آپ کس طرح سے سلیکٹ ہو سکتے ہو کیا کیا کام کر سکتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye thank you very much اپنا اور اپنے خاندان کا دھیر سرا خیال رکھئے گا اور اپنی صحت کا ضرور خیال لکھے ایکسرسائز ڈیلی کریں آپ کامیاب ہو جاؤ گے پاکستان زندہ بات